پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نور بصیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدہو واسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ السمی العلیم من السیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے گا آج کے اس پرفتن دور میں ہم میں سے اکثر والدین اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں فتنیں بہت زیادہ ہیں اور بہت سی آزمائشوں میں ہم گرے ہوئے ہیں ان آزمائشوں میں گزرتے ہوئے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی باز دفعہ کہ ہم کون سی تدابیر کو اختیار کریں جس کے باعث ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہو جائیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن والدین کو اللہ مالک الملک ایسی اولاد عطا فرما دیتے ہیں جو اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے تو ان کی فرما برداری والدین کے لیے بڑی راحت سکون اتمنان کا باعث بنتی ہے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے ان کے دلوں میں قرار تمانیت اور ایک سکینت کا نزول ہوتا ہے ان کی زندگی شادمانی خوشی اور فرہت سے بسر ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس جن کی اولاد نافرمان ہوتی ہے اپنے والدین کا کہانی مانتی اور ان کی معصیت اختیار کرتی ہے اس وجہ سے بہت سی پریشانیاں اور بہت زیادہ مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے اس کی آرزو ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہونی چاہیے جو اس کی آنکھوں کی تھنڈک ہو اور اس کے لیے روح تک کو سرشار کر دینے والی ہو نیک ہو فرما بردار ہو لیکن یہاں میں ایک سوال یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ والدین ہر ایک کی خواہش تو یہ ہے کہ اولاد ہماری نیک ہو فرما بردار ہو لیکن اس سے پہلے اپنی اولاد کو اس فرما برداری کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے جو ہمارا حق اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اس کو ادا کر دیا ہے ہم خواہش تو یہ کرتے ہیں اولاد فرما بردار ہو لیکن اس فرما برداری کے لیے ہم نے اپنا بھی کردار ادا کیا کہ نہیں کیا ایسا نہ ہو کہ ہم خواہش تو اس بات کی کریں فرما بردار ہو لیکن اپنی طرف سے کتاہی اور مسلسل ایسی کیفیت ہو جو ان کو بجائے فرما بردار کرنے کہ ان کو ہماری بغاوت اور سرکشی پہ آمادہ کرے اور اگر آج اس بات کا مشاہدہ کیا جائے تو اکثر ہم والدین کی کتاہیاں ان کی لگزشیں سر فرست نظر آئے گی اہل علم نے اولاد کے حقوق میں سے سب سے مقدم حق بیان کیا ہے کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کو اچھی ماں مہیا کی جائے نیک بیوی ہو جو ان کی ماں کا کردار ادا کرے تو جو اچھی ماں ہوگی بچوں کو اچھی گود مہیا کی جائے گی تو اس کے اچھے اثارات مرتب ہوں گے اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں اور اگر ماں جو ہے وہ بد اخلاق ہو زبان دراز ہو یا اس میں اچھے اعصاف نہ ہو تو اولاد پر اس کے اثارات مرتب ہوں گے سیدنا عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے وسیعت کی کہا بیٹا شادی کرو مگر اس انسان کی طرح جو بیج بوتا ہے پودا لگاتا ہے کہ وہ بیج کہاں پہ بو رہا ہے کیونکہ بیج بونے والا دیکھتا ہے زمین ذرخیز ہونی چاہیے ایسی جگہ پہ کوئی بیج نہیں بوتا جو شور زدہ ہو جہاں بیج زائے ہو جائے یا بیج بونے کے باوجود وہاں سے فصل اچھی نہ ہو وہاں پر جھاڑیاں اگائیں تو بندہ بیج بونے والا ہمیشہ اچھی زمین کو منتخب کرتا ہے اس کا انتخاب کرتا ہے پھر بیج بوتا ہے کہا بیٹا شادی کرنا اس شخص کی طرح جو بیج بونے والا ہے اور یہ بات کہیں ساتھ کہ عورت اگر بد اصل ہو اچھی نہ ہو تو اولاد کم ہی شریف پیدا ہوتی ہے اس لیے اگر تمہیں انتظار کرنا پڑے تو انتظار کر لینا اپنے نکاح کے لیے اس عورت کا انتخاب کرنا جو بہتر ہو اچھے اصاف کی حامل ہو کیونکہ اس سے تمہاری اولاد پیدا ہونے بالی ہے اور وہ اولاد اچھے اصاف والی ماں اگر اس کو میسر آ جائے تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی تمہارے لیے راحت اور تمہارے لیے سکون کا باعث منے گی دیکھیں آج یہ جو اولاد کا اولین حق ہے تو اس کو اچھی ماں مہیا کی جائے ہم میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن افراد اس حق کو کہاں تک ادا کرنے والے شاید ہم نہیں ادا کرتے کتنے نوجوان ہیں جو نکاح کے موقع پر اس بات کو مدنظر رکھتے ہیں کہ جو بیوی جس کا انتخاب کر رہے ہیں وہ بیوی ایسی ہونی چاہیے جو میرے بچوں کے لیے اچھی ماں کا کردار ادا کر سکے ہمارے مدنظر جو ہوتی یہ بات وہ ایک سٹیٹس ہوتا ہے مال و مطاقی فروانی ہے یا حسن و جمال ہے لیکن ان چیزوں سے بچوں میں اچھے اصاف تو پیدا نہیں ہو سکتے بچوں میں اچھے اصاف اس وقت پیدا ہوں گے جب ان کو ماں ایسی دی جائے گی اس کا کردار آلا ہوں اخلاق آلا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آیا کہ میرا لڑکا نافرمانی کرتا ہے اس کو عدب نہیں ہے بدتمید ہی کرتا ہے عدب سے آری ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اس کے بیٹے کو بلایا بھئی تمہارا باپ تمہارے متعلق یہ شکایت کرتا ہے اس لڑکے نے کہا امیر المؤمنین میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کیا بچے کا بھی کوئی باپ پر حق ہے جس کو باپ نے ادا کرنا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں بچے کا حق ہے اس کو اچھی ماں مہیا کی جائے اور اس کا اچھا نام رکھا جائے اس کو قرآن کی تعلیم سے عراستہ کیا جائے یہ بچے کا حق ہے یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی اس لڑکے نے یہ بات کہیں کہ امیر المؤمنین میرے باپ نے ان تین باتوں میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا ہے میرا نام اس نے جعل رکھا ہے جعل کا معنی ہے کیڑا ایک حشرات الارض میں ایک سے چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو نمی کی جگہ پہ پیدا ہوتا ہے کھٹمل سمجھ لیں میرا نام اس نے کھٹمل رکھا ہے اور میری ماں جو ہے ایک مجوسی عورت اور مجھے قرآن کا ایک حرف بھی اس نے نہیں سکھلایا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کے باپ کی طرف دیکھا یعنی آپ شکایت کر لے آئے اپنے بیٹے کی اور آپ نے وہ حق ادا ہی نہیں کیا جس کا آؤٹپٹ آپ چاہتے ہیں جس کا نتیجہ آپ چاہتے ہیں تو پہلے اپنا کردار تو ادا نہیں کیا دیکھیں ہم میں سے اکثر کیفیت یہ ہے کہ ہم اولاد تو اچھی چاہتے ہیں نیک چاہتے ہیں فرما بردار چاہتے ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ہمارے لئے راحت اور سکون کا باعث ہو لیکن کیا ہم نے ان کا یہ حق ادا کیا ہے ان کو اچھی ماں مہیا کی ہم کریں تو کچھ نہ ان کے حقوق تو ادا نہ کریں اپنی اولاد کے اور ان سے مطالبہ اور ان سے ہماری امید یہ ہو کہ سر مو بھی ہماری بات سے ہمارے حکم سے انحراف نہ کرنے والی ہو انکار نہ کرنے والی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اولاد کا حق اس کو دھیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کے نتائج جو ہے ہمارے سامنے آئیں گے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے رہنمائی فرمائی ہے نبی الاسلام نے فرمایا تھا چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا مال کی وجہ سے حسب نصب کی وجہ سے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے فرما لوگوں دین کو ترجیح دیجئے گا کیوں مال زائل ہونے والا ہے آج ہے کل نہ ہوگا بے شمار مثالیں موجود ہیں ایک بندے کے پاس بہت کچھ تھا چند سالوں میں ایسا زوال آیا آکے سب کچھ ختم ہو گیا بھیک مانگنے پہ آکے 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 اس میں دوام تو نہیں ہے اس پہ استقرار نہیں ہے مستقل چیز نہیں ہے یہ جب چاہے چھنچائے حسب نصب اس کی بنیادوں پر بچوں میں اچھے اوصاف پیدا نہیں ہوتے اور جمال اور خوبصورتی یہ بھی زوال پذیر ہے کتنے بھی کتنے ہی خوبصورت انسان جن کو جوانی میں کسی بیماری نے آ لیا اس بیماری کی وجہ سے ان کے حسن کو گھن لگ گیا اور جوانی میں ہی وہ امارت اس طرح خوفناک نظر آنے لگتی ہے کہ شاید کھنڈرات کی صورت ہو یہ جمال اور خوبصورتی اس کو بھی دوام حاصل نہیں اس لیے فرمایا دین کو ترجی دیجئے گا دین ہوگا اچھے اوصاف ہوں گے یہ کبھی زائل نہ ہوں گے یہ دین ہوگا تو تمہارے لیے راحت کا باعث ہوگی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت اچھا کردار ماں کا یہ دیندار عورت ادا کرے گی دین کا معنی یہ ہے یہ دین کا فہم بھی رکھے اس پر بصیرت بھی ہو اس پر عمل پہرہ بھی ہو اس کی سوچ فکر اللہ اور اس کے رسول کی اعتاعت و فرما برداری میں ڈلی ہوئی ہو جب ایسی ماں ہوگی اس گوز سے جو بچے پروان چڑھیں گے وہ آنکھوں کی ٹھنڑک کیوں نہ منیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اولاد کا پہلا حق اس کو ماں اچھی مہیا کی جائے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائیے الدنیا کلہا متع و خیر متع الدنیا المرأت الصالحہ یہ دنیا سارا ساز و سمن ہے اسباب ہیں وسائل ہیں لیکن فرما ہے سب سے بہتر متع اور فائدہ نیک عورت ہے کسی کو ایسی بیوی مہیا اور میسر آ جائے جو صالحہ ہوں نیک ہو اللہ کی فرما بردار بندی ہو میں دنیا کے سارے معلومتع سے دنیا کے اختیارات مناسب سے دنیا کے اندر سونے چاندی اسباب وسائل گھر بار ہر چیز سے بہتر جس کو اچھی بیوی مجسر آ جائے نیک عورت یہ نیک عورت اس کی گھر کی دنیا کو بھی راحت سے بھر دے گی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھی ماں کا کردار ادا کرے گی یہ ماں کا حق بیان کیا ہے اولاد کا حق یہ ہے اس کو اچھی ماں مہیا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات میں ہماری رحمبائی کرتے ہیں ہمارے لئے رہبری کرتے ہیں اسی جرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی والذین یکلزون الضہب وَالْفِضَّحْ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کٹھے کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو ان کے لیے دردنا کا عذاب کی بشارت سنا دیں صاحب رسول نے ارس کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کاس ہمیں علم ہو کہ سونے چاندی سے بہتر کو مال ہے ہم اس کے لیے جدو جہد کریں اس کے لیے کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم محنت اور مشقت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضلہو ہاں اس سے بہتر میں بتاتا ہوں اس سے افضل ان سونے چاندی کے ڈھیروں سے افضل لسانن زاکرن وقلبن ساکرن وزوجتم مؤمنہ تعینہو علا ایمانی ہاں سونے چاندی کے ڈھیروں سے افضل میں بتاتا ہوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتیں اگرامی رہنمائی فرماتے ہیں اس سے افضل یہ ہے زبان اگر کسی کو اللہ کا ذکر کرنے والی میں یسر آج ہے دل شاکر ہو اس کی انعام و اکرام پر آجزی سے مالک کے سامنے ہمیشہ اس انسان کو سر نگون رکھنے والا ایسا دل جس کو میسر آجائے تیسری بات ارشاد فرمائیں زوجت مؤمنہ مؤمنہ بی بی تعینہو علا ایمانی جو اس کے ایمان پر اس کے ایمان کے معاملہ میں اس کی رات معاملت کرنے والی ہے یہ یہ سونے چاندی کے ڈھیروں سے افضل ہے اس سے بہتر ہے کیونکہ یہ ماں بنے گی آنے والی نسلوں کے لیے ایک پہلی درسگاہ ہوگی مومنہ بی بی ہوگی اولاد کے لیے ماں کا کردار جب ادا کرے گی تو اللہ کی فرما برداری میں اولاد کیوں نہ اس سانچے میں ڈھلے گی کیوں نہ وہ اولاد پھر والدین کے لیے راحت کا باعث بنے گی کیونکہ جو ماں کے اصاف ہیں وہ اصاف اولاد میں منتقل ہوں گی اور جب منتقل ہوں گے پھر ہماری خواہش جو ہے نا ہماری جو آرزو ہے ہماری جو تمنا ہے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہونی چاہیے ہماری فرما بردار ہونی چاہیے تو اللہ کے فضل و کرم سے ضرور ایسا ہوگا لیکن پہلے ہم تو حق ادا کریں نا اولاد کے آنے سے پہلے ان کے لیے وہ راحت و ہم وار کریں ہم جو ان کو ہماری فرما بردار بنا دے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ڈر کے بعد ایک مومن کے لیے سب سے دیادہ ممد و معامن جو چیز ہے نیک عورت صالحہ بیوی ہے اللہ کا ڈر ساری زندگی کو سنوار دینے والا اور اس کے بعد نیک بیوی اس سے بہتر کوئی چیز اس کے لیے دیں کیونکہ یہ ماں بنیں گی اور ماں جب بنیں گی تو پھر یہ اس کے لیے وہ معامن ثابت ہوگی کہ اس کی اولاد جب فرما بردار ہو جائے گی یہ مر بھی جائے گا تو اس کے لیے رب برحمہما کما رب یعنی صغیرہ کے ترانے زبانوں سے نکال کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرے گی راحت دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی اولاد کا حق ہے اس کو اچھی ماں مہیا کی جائے ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کیا ہم نے کبھی تدبر کیا اس بات پر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ساتھیوں کو اس معاملہ میں تدبر کی دعوت دیتا ہوں وہ ساتھی جو ابھی نکاح کے بندن میں نہیں بندے اپنی سوچ کی اصلاح کیجئے اس پوائنٹ پر غور کیجئے کہ راحت مال و دولت میں نہیں راحت حسن و جمال میں نہیں حسب اور نسب کے آلہ ہونے میں اولاد فرما بردار نہیں ہوگی بلکہ دین اللہ کی اطاعت فرما برداری کے سانچے میں ڈلی ہوئی عورت ہو وہ دنیا میں بھی راحت کا باعث بنے گی گھر کا آنگن بھی اس سے محق اٹھے گا اور اس سے جو پھول اور کلیاں کھلیں گی وہ بھی ہماری خوشیوں کو ہمارے دامنوں کو خوشیوں سے بھر دے گی اس نے غور کیجئے تدبر کیجئے کہ اولاد کے آنے سے پہلے ان کا پہلا حق ادا کیا جائے ان کے لئے ایسی ماں کا انتخاب کیا جائے جو اللہ کی فرما بردار ہو ہاں آخر میں میں اس بات کا بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سے بہت سے افراد اس برحلے سے بہت آگے جا چکے بہت دور نکل چکے شادی ہو چکے دس بیس تیس چالیس سال گزر گئے عام واپس تو نہیں پلٹ سکتے اب دوبارہ اس کا انتخاب تو نہیں ہو سکتا اولاد بھی ہو چکی تو دو تین باتوں کو مدد نظر رکھئے پہلی بات یہ ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ لوگو یہ مال اور اولاد عقلی ازمائش ہے یہ ازمائش ہے اور دوسری جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایہا اللہ دین آمنو انہ من ازواجکم و اولادکم ادول لکم فاحضروہم اہل ایمن بے شک تمہاری بیویوں میں سے اولاد میں سے بات تمہارے لئے دشمن ہیں ان سے اپنا بچاؤ اختیار کر کے رکھئے گا یعنی اگر اس مرحلے سے ہم آگے جا چکے اس انتخاب کے بیوی ہے بچے ہیں تو اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اس ازمائش کو سمجھتے ہوئے کہ ازمائش ہے اگر ہماری سوچ اور فکر کہ ہم اہنگ نہیں ہیں نہ بیوی نہ اولاد تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیں اور وہاں پہ اپنا مصبت کردار ادا نہ کریں نہیں اس ٹیج پر بھی ہمیں اس مرحلے پر بھی ہمیں جہاں تک ممکن ہو اپنا کردار مصبت ادا کرنا چاہیے اپنی بیوی کے اصلاح کریں بچوں کو اچھی بات کی تعلیم دیتے رہیں ترغیب دیتے رہیں اس بات کی نصیحت کرتے رہیں کیونکہ اللہ عز و جل کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہی تم میں سارے ایک ذمہ دار ہیں اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا لیکن یہ بات جو کہی ہے تمہاری اولادوں میں سے بیویوں میں سے دشمن ہے ان سے بچاؤ رکھنا ایسا نہ ہو بجائے مصبت کردار ادا کرنے کے تم ان کے رنگ میں رنگ جاؤ اور تمہیں لے کر جہانم کی اتھا گہرائیوں میں خود بھی اتریں تم کو بھی اتار دیں نہیں آپ اپنا جس مرحلے میں بھی زندگی کے پہنچ چکے وہاں پر ان کے لئے رہنمائی کریں اور ان کو درست راہ کی جانب ترغیب دیتے رہیں اور کبھی بھی بددل ہو کر اصلاح اور اصلاح کرنے کو ترک نہ کریں بلکہ جب تک زندگی ہے تب تلک ان کی اصلاح کرتے رہیں کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ اب جو میرے بس میں ہے وہ تو کیے دیتا ہوں باقی تمام انسانوں کے دل تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں آپ اپنی انایت اور فضل سے ہماری کتاہیوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے ان کی اصلاح فرماتی چیئے یہ دعا کرتا رہے ہیں تو بہرحال آج کی مجلس میں میں نے اولاد کے حقوق کے حوالے سے اس پہلے حق کا ذکر کیا ہے کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کو اچھی ماں مہیا کی جائے اس لیے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کو ضرور بضرور اس بات کا انتخاب کرتے ہوئے زندگی کا اس اہم فیصلہ کرنے کے وقت ضروری سوچنا چاہیے کہ میں جس سے نکاح کروں گا کیا یہ میری اولاد کے لیے اچھی تربیت گاہ بن پائے گی کہ نہیں بن پائے گی اور اس کے لیے دین کو ترجیح دیجئے اچھے اخلاق اچھے اوصاف اس سے متصف نکاح کے لیے اس ساتھی کا انتخاب کیجئے جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ازدواجی زندگی بھی درست ہوگی اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی سمر جائیں گی اللہ مالک الملک سے دعا ہے مالک الملک ہمارے حال پر حیم فرمائیں ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنائیں ہماری کتاہیوں سے سرف نظر فرمائیں اللہ مالک الملک صحت آفیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائیں دنیا آخرت کی رحمتیں باراکتیں آسانیہ عزتیں مالک ہمارے مقدر میں فرمائیں دنیا آخرت کے دکھ تکالیفیں پریشانیاں اور دلتوں سے مالک الملک میں معفوظ فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بسیرہ آخرت کی مدللہ رب العالمین پیغام ٹی وی موسیقی